میرے گھر پر ریٹ ہوتی ہے ایسے ریٹ ہوتی ہے جیسے کسی دہشتگرد کو گرفتار کیے جاتا ہے مجھے گرفتار کر لیا گیا ہاتھ کڑی لگائی گئی میرے گھر کا تقدس پمال کیا گیا کچھ بتائے بغیر مجھے گاڑی میں زبردستی بٹھا دیا دروازہ کھولا تو سارے پولیس والے بقاعدہ ان کے گھر داخل ہو گئے گاڑی انہوں نے باہر نکال لی تھی ہر چیز موجود ہے فائل دیکھیں کاغذات دیکھیں اس کے بعد ہم نے سی پی او صاحب کو درخواست دی کوئی ایف آئی آر نہیں کوئی ورنٹ گرفتاری نہیں غیر قانونی غیر اخلاقی ریٹ کیا گیا اسلام علیکم نے ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نومان صلحری ناظرین پچیس نومبر رات دس سے گیارہ بجے کا ٹائم تھا کہ حافظ فیض مصطفی صاحب کے دروازہ نوک ہوتا ہے اور گھر میں موجود افراد میں سے ایک فر جا کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے تو اچانک آواز آتی ہے کہ آپ کے گھر سی آئی اے کی ریڈ ہو گئی ہے مختصر یہ کہ ان کیوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جو گاڑی استعمال کر رہے ہیں وہ چوری کی گاڑی ہے جو کہ یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو سال سے انہی کے گھروں میں استعمال ہو رہی ہے اس کے بعد گاڑی کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور حافظ فیض مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جب گھر والوں نے اور اہلِ علاقے نے اس کیس کو فالو کیا تو حافظ فیض مصطفیٰ کو تو رہا کر دیا گیا لیکن گاڑی کو تین سے چار دن اپنے قبضے میں رکھا گیا دوسرے دن یہ کہہ کر گاڑی واپس کر دی گئی اور کیس کو ختم کرنے کا کہا گیا کہ یہ گاڑی چوری کی نئی ہے اور آپ بے قصور تھے اس سارے معاملے کا نہ تو سی آئی کے پاس کوئی وارنڈ موجود تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی آرڈر موجود تھا جب یہ معاملہ آلہ افسران تک پہنچا تو آلہ افسران نے آلہ ذرفی کی مثال قائم کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا اور تحقیقات میں یہ واضح ہوا کہ جو سی آئی کا سب انسپیکٹر کاروئی کروا رہا تھا یعنی زفر ساہو اس کو کسی نے استعمال کیا اور ذاتی رنجش کا بدلہ لیا گیا ہے سی پیو ملتان صاحب نے فوری کاروئی کرتے ہوئے سب انسپیکٹر زفر ساہو کو سسپینڈ کر دیا اور کاروئی کا حکم بھی دیا میرے ساتھ حافظ فیض مصطفیٰ صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے یہ سارا معاملہ تھا کیا اور سی آئی نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا اسلام علیکم حافظ صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس رات یہ جو واقعہ سارا میں نے بتایا ہے اس میں مزید ایڈیشن کرتے ہوئے کہ اس رات ایکچول ہوا گیا اور تفصیل سے بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے کس طرح آئے اور کیا کر کے چلے رات کو دس بجے کے قریب میرے گھر پر ریٹ ہوتی ہے ایسے ریٹ ہوتی ہے جیسے کسی دہشتگرد کو گرفتار کیے جاتا ہے مجھے گرفتار کر لیا گیا ہاتھ کڑی لگائی گئی میرے گھر کا تقدس پمال کیا گیا اس کے بعد میں مجھے جب گرفتار کیا تو میرے والد محترم سادہ آدمی ہے اللہ کے ولی ہیں میں خوش نصیب ہوں کہ میرے والد ایک دیندار ہے عالم دین ہے انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کچھ بتائے بغیر مجھے گاڑی میں زبردستی بٹھا دیا اور مجھے گاڑی میں بیٹھ گیا ہاتھ کڑی لگا دی گئی ساتھ ہی میرے کچھ آدھا کلومیٹر بھی سفر نہیں ہوگا ساتھ ہی میرے دوست ہیں محترم عبدالجبار آسف صاحب ان کے گھر میری گاڑی کھڑی ہوئی تھی ہونڈا سیٹی ان کے گھر دو گیٹ ہے ایک گیٹ جہاں گاڑی کھڑی تھی وہیں پہ گاڑی رکھتی ہے مجھے انہوں نے کہا یہاں پہ آپ کی ہونڈا سیٹی گاڑی کھڑی ہے اس گاڑی کو ہم نے گاڑی کے پاس لے چلو چلو انہوں نے دروازہ کھڑکایا جب دروازہ کٹ کٹایا تو ان کے بیٹے عبدالجبار صاحب کے باہر آئے تو میں نے آواز دی میں نے کہا دروازہ کھولے دروازہ کھولا تو سارے پولیس والے بقاعدہ ان کے گھر داخل ہو گئے اچھا اس کے بعد داخل جب ہوئے ان چار صاحب بھی داخل ہو گئے گاڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے جو سلف اسٹارٹ گاڑی وہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی اس طرح یہ جو میں نے گاڑی خرید کی تھی یہ ہمارے دوست ہیں حافظ الطاف درالہ صاحب چیئرمین ڈیٹھ سال سے وہ چلا رہے ہیں ہماری یوسی کے چیئرمین ہے میرے چھوٹے بھائی نے انہیں کال کی انہیں کہا آپ حافظ فیض مصطفیٰ کو ایسا ہی پولیس سی آئی لے گئی ہے تو آپ ذرا جلدی تشریف لائیں میں حافظ الطاف درالہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں وہ فوری پہنچے تین چار منٹ میں اپنے گھر سے جب وہ آئے تو ابھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی گاڑی انہوں نے باہر نکال لی تھی دھکہ لگا کر جب گاڑی نکال لی تو اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہے گاڑی مجھ سے خریدی گئی ہے ہر چیز موجود ہے فائل دیکھیں کاغذات دیکھیں لہٰذا آپ میربانی کریں ہمارے پاس جس سے لی ہے ہم نے وہ بھی بندہ آپ کو ملوا دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے گاڑی ایک نمبر ہے آپ میربانی کریں تو سیئے یہ کہ جو انچائج صاحب تھے انہوں نے بڑے سخت جملے کہے انہوں نے کہا میں بندہ بھی لے جاؤں گا اور گاڑی بھی لے جاؤں گا جبکہ حافظ علطہ افدرالہ صاحب وہاں پہ سو کے قریب بندے کٹھے ہو گئے حافظ علطہ افدرالہ صاحب نے کہا کہ اب آپ میربانی کریں بندہ نہ لے جائیں گاڑی آپ لے جائیں صبح ہم پیش ہو جائیں گے سر اس وقت موجودہ ہمارے جو حلقہ کے ایمین انہیں رابطہ کیا گیا انہوں نے بارہ ہاظ کہا اس کے بعد انہوں نے مجھے دیا اور گاڑی کو لے گئے جب صبح کلیئر ہوا ون فائیو ہر چیز مکمل رسید کے ساتھ وہ کاغذات گاڑی کلیئر تھی گاڑی الحمدللہ کلیئر تھی اس کے بعد ہم نے سی پی او صاحب کو درخواست دی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب زیادتی ہوئی ہے تو انہوں نے اسے اسے پوچھا کہ آپ نے کیوں یہ ریٹ کیا ہے تو انہوں نے وہ ساب انسپیکٹر نے کہا جی میں نے مخبری کی کسی نے مجھے کہا تھا یہ گاڑی چوری کی ہے اس لیے کوئی ایف آئی آر نہیں کوئی ورنٹ گرفتاری نہیں کوئی ہمارے تھانے پہ متعلقہ تھانے پہ آمد نہیں کرائی گئی غیر قانونی غیر اخلاقی ریٹ کیا گیا جب آپ کو سی پی او صاحب کو درخواست دی آپ نے سی پی او صاحب نے آپ کو بھلایا پھر کیا کاروئی کی سی پی او صاحب سی پی او صاحب نے فوری انہیں محتل کر دیا اب اس کی انکوائری ہوگی جو جو اس پروپکنڈے میں شامل ہوں گے میں یقین ہے مجھے اعلیٰ افسران پر ہماری عدلیہ پر میں ایک پاکستانی ہوں میرا پاکستان ہے میرا پنجاب ہے انشاءاللہ مجھے انصاف ضرور ملے گا آپ یہ اگر کہیں تو بجا ہوگا کہ سی اے یہ نے نہیں کاروئی کی آپ کے خلاف کچھ افراد نے کاروئی کروائی جان بوجھ کروی ہو سکتا ہے اس نے بتایا ہے لیکن اب کلیر وہ اس نے کہا جی میں نے افسران کو نام بھی بتا دیا اب مجھے پتا ہو کس نے وہ مجھے بتائے پتا ہو تو میں اس کا نام بتاؤں یعنی زفر ساہو یہ اس بات پر اقرار کر چکا ہے کہ میرے سے کسی نے کہا تھا اور میں نے اس کی مقبری پر آپ کے خلاف کاروئی کر دی جی بالکل اس نے کنفرم بتایا ہے کہ میں نے کسی کی مقبری اور اب پتا چلے گا کہ وہ کون سا ہمارا دوست ہے جس نے ہمارے خلاف اتنا بڑا پروپکنڈا تیار کیا اور زفر ساہو صاحب کا استعمال کیا حافظ صاحب بتائیے گا کتنے آدمی تھے جو سیئی کی جانب سے آئے تھے تقریبا تقریبا سات لوگ تھے اور آٹھ میں انچاج صاحب تھے اور جب آپ کو لے کے گئے آپ کے گھر سے اٹھایا گرفتار کیا اور دوسرے جہاں پر گاڑی کھڑی تھی وہاں تک لے کر گئے تو سارے علاقے نے بھی یقینا دیکھا ہوگا تو علاقے والوں کے اندر وہ ایک خوف کی ایک فضاء پھیل گئی تو کیا کہیں گے اس ماملے دیکھئے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے مظلوم لوگ ہیں جن کی سننے والا بھی کوئی نہیں ہے میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے گھر سے دینی وابستگی رکھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے مزید مجھے مشکل سے بچا لیا میں چاہتا ہوں میں جب آ رہا تھا نا تو میں نے اپنے گاڑی کا آئل چینج کروا تھا اسی گاڑی پہ اب میں لاہور آیا ہوں ابھی ٹھوکر پہ پولیس والوں نے پوری تسلی سے چیک کیا انہوں نے کہا جائیں بونٹ اٹھا کے پوری کلے رکھ کیا پھر جائیں اب میں بتا یہ رہا ہوں جب میں گاڑی کا آئل چینج کروا رہا تو ایک بندہ میرے پاس آیا تو مجھے کہا کہاں جا رہا ہے میں نے کہا لاہور آپ کے حوالے سے انٹرویو دینا ہے تو میں نے بتایا اس نے پوچھا نا کیا بنا آپ کی کارروائی کا اس نے کہا یا رفید صاحب ہم شریف لوگ ہیں یہاں ہمیں آکے بندے ٹاؤٹ قسم کے دھمکی دیتے ہیں میرے دوست تھندہ رہے ہیں میرا فلانا تھندہ رہے ہیں میرا فلانا تو وہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہمیں دھمکی دیتے ہیں گاڑی کا کام کرواتے ہیں اور ہم سے چلے جاتے ہیں ہم کیا کریں ایسے لوگ ہزاروں لوگ ہیں تو میری خواہش ہے اور میں ان مظلوم لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ میں جس پلیٹ فرم سے آپ کے لئے آواز اٹھا رہا ہوں انشاءاللہ آج کے بعد ایسا ظلم جبر اور غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں ہوگا کیا مطالبہ مزید رکھتے ہیں جن لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا مزید ان کے ساتھ کاروئی ہونی چاہیے یا جنہوں نے مجبور کیا یہ کام کرنے پر ان کے نام سامنے لانے چاہیے دیکھئے ہماری مشاورت جاری ہے انشاءاللہ جیسے ہی وہ دوسرا نام بھی سامنے آتا ہے تو پھر ہم آگے کی کاروائی کا جو لاحے عمل ہوگا انشاءاللہ سوشل میڈیا پر ہم اپنے دوستوں کو جو ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں اور میں ایک بات آپ کو بھی بتاؤں نمان صاحب میں سوشل میڈیا پر بھی کام کرتا ہوں آپ لوگوں کا فرض ہے میرے لئے آواز اٹھائیں آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے ہر سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں خدا رہ مظلوم لوگوں کو دیکھیں جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے انہیں انصاف دیں جی ناظرین بلکل وکٹم ہے حافظ فیض مصطفی صاحب ان کے ساتھ سی ای اے نے ذاتی طور پر ذاتی رنجش کی بنا پر کاروائی کی ہے سی اے کے کچھ افسران نے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کچھ ثبوت بھی ہیں جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں دیکھے بھی ہوں گے آپ نے ان کا مطالبہ جس یہ ہے کہ میں جس طرح سے آج شکار ہو گیا ہوں ذاتی رنجش کا آئندہ کوئی بھی مظلوم اس طرح سے ظلم کا شکار نہ ہو جائے آپ اس کیس کے بارے میں کیا رہے رکھیں کمنٹ سیکشن میں لازمیں بتائیے گا پاکستان زندہ بار